اسلام علیکم میرے باشور دوستو کچھ دن پہلے میں نے جنرل باجوہ کے مارشل لگانے کے حوالے سے ویڈیو بنائی تھی اور حامد میر صاحب کے انکرش شافات آپ کے سامنے رکھے تھے حامد میر صاحب کی پروگرام میں پاکستان مسلمی نون کے سینئر آنما تو نہیں آج کل میں کہوں گا باغی رانما آپ کہہ لیں شاید خاکان عباسی انہوں نے اس کے اوپر ایک قسم کی مہر سبت کر دی ہے تصدیق کی وہ کیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ ہیں وہ ایک اور ایکسٹینشن مانگ رہے تھے یعنی جنرل باجوہ کا اپنا دور پورا کرنے کے بعد ایک ایکسٹینشن لنے کے بعد بھی ان کا دل نہیں بھرا تھا اور وہ ایک اور ایکسٹینشن کی تلاش میں تھے اور اس ایکسٹینشن کے لیے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان مسلمی نون سمیت تمام سیاسی پارٹیوں کے لوگ رضا مند تھے یعنی باجوہ صاحب نے سب کو جہب میں رکھا ہوا تھا سوائے ایک شخص کے اس شخص کا نام ہے نواز شریف جو یقصود ہے کہ ان کو کوئی ایکسٹینشن نہیں دی جائے گی حالانکہ خاکان عباسی صاحب نے یہ بات بتائی ہے لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کی ایکسٹینشن ہے وہ نواز شریف صاحب کے ہوتے ہوئے ملی یعنی نواز شریف صاحب کی پارٹی کے ووٹ سے باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن نصیب ہوئی تھی بلا شبہ اس جو غفلت کا براہ راست تعلق تو عمران خان سے ہے لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ مسلم نون کا ووٹ ملنے کے بعد ہی باجوہ صاحب کو یہ ایکسٹینشن ملی تھی لیکن ان کو دو ایکسٹینشن چاہیئے تھی جنرحیل شریف صاحب ہمارے آرمی چیئے گزرے ہیں اور وہ ڈائریکٹ بالکل اپنی ایکسٹینشن نہیں مانگا کرتے تھے ملک میں البتہ وہ کچھ حالات ایسے کروا دیتے تھے جس کے نتیجے میں ان کی ایکسٹینشن یا وہ چاہتے تھے کہ ان کو ذرا مزید دیر ملے اور وہ پاک فوج کی کمان اپنے پاس رکھیں اس کی تصدیق تو آپ بہت سے لوگ کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ انڈریکٹ بھی وہ یہ چاہتے تھے لیکن اپنا امیج جو تھا اس کو بھی برقرار رکھنا چاہتے تھے لیکن جنرح باجوہ تو کھلم کھلا آئے سیاست بھی کی ایکسٹینشن بھی لی اور ایک اور ایکسٹینشن کے بھی خواہش مند رہے یہاں تک کہ نواز شریف نے ان کی ایکسٹینشن کی جو دوسری مطلب کی ایکسٹینشن ہے اس خواہش کے سامنے بند بندہ اور لیکن ان کو کئی لوگ سفارشے کرتے رہے پاکستان مسلم نے ان کے اہم رہنمت سفارشے کرتے رہے پاکستان تلقی انصاف کے لوگ ان کو یقین دلاتے رہے یہاں تھا کہ عمران خان نے ان کو یہ لولیپپ دیا کہ ہم آپ کو ایکسٹینشن دیں گے ایک مرتبہ تو حکومت میں رہتے ہوئے کہا کہ میں تاہیاد ایکسٹینشن دینا چاہتا ہوں آپ کو اگر آپ مجھے بچا لیں اور دوسری مرتبہ جب فارمولا تیع ہو رہا تھا کہ نوازشیف صاحب واپس آجیں تو تب کہا کہ بھئی آپ الیکشن تک آپ رہے تو بھاجوہ صاحب کو بھی یہ سوٹ کر گیا تھا درمیان میں وہ چاہتے بھی تھے لیکن نوازشیف صاحب ان کے مخالف تھے اور نوازشیف صاحب نے کہا کہ بھئی ایسا نہیں ہوگا خاکان نوازشیف صاحب نے اور بھی دلچسپ باتیں کی ہیں انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو پارٹی کے اندر بہت سے لوگ موجود ہیں مزرع ہیں جو کہتے ہیں بھی گنجائش ہے تو اندخابات تو صبح اسمبلی کے ٹائم پہ ہونے چاہیے یعنی نویروز میں ہونے چاہیے جو کہ فیل وقت ہوتے نظر نہیں آرہے اور اپنی پارٹی کے حوالے سے انہوں نے یہ بڑی سخت باتیں کر دی ہیں اور اکبیت ہی انہیں کشافات بھی کر دی ہیں اور یہ بھی کہ خاص بات یہ ہے کہ نوازشیف جو تھے وہ نہ صرف اس بات کے اوپر بلکہ یہ بھی کہ موس سینئر بندہ جو ہے اس کو آرمی چیف لگایا جایا جو پھر انہوں نے حافظ آسیم کی صورت میں فیصلہ کیا یہ جو فیصلہ تھا یہ نون کی حکومت کے لئے اٹھانا مشکل تھا اس کا وزن اور اس کا بوجھ کافی تف تھا یعنی مارشل اللہ کے صدا بھی سنائی دی لیکن اس کے باوجود اس فیصلے پہ نوازشیف نے عمل درامت کروا کر چھوڑا اور وہ یہ چاہتے تھے کہ کچھ بھی ہو اچھا اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کو گرفتاری کے واقعے نہیں ہیں کہ اسی چلائیں ثبوت ہے سوزا بھی دلوائیں لیکن اس سے پہلے گرفتاری دانشمندی نہیں ہوگی یہ خاکان عباسی صاحب نے کہا ہے دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ دانشمندی نون کے باقی رانماؤں میں بھی آتی ہے کہ نہیں آتی یا عمران خان صاحب کی گرفتاری ہو کے رہتی ہے یہ ایک دلچسپ اور قابل غور بات ہے اپنے بیزوان فروح اڑائچ کو جاہتی جیلانے کے بعد جاہتی جیلانے کے بعد